زلہ اسپتال میں دس ہوئی ڈنگو کے مریضوں کی سنگیاں رادباد زلہ اسپتال میں تھانا ناقفنی کے علاقے نوابپورا سے دو مریضوں کو اپچار کے لیے زلہ اسپتال کے ڈنگو وارڈ میں بھٹی کرایا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ نوابپورا نواسی منوچ کی پتنی رادہ برما کو پہلے ٹھنڈ کے ساتھ بخار چڑھا چیک اپ کرانے پر ان کی رپورٹ پوزیٹیب آئی اس کے بعد نووش کی ان کی بیٹی ویشنوی کو بخار نے اپنی چپیٹ ملے لیا دونوں کی رپورٹ پوزیٹیب ملنے کے بعد انہیں زلہ اسپتال کے ڈنگو وارڈ میں بھٹی کلیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ڈنگو وارڈ میں مریضوں کی سنگیاں آٹھ کی جگہ اب دس ہو چکی ہے ڈاکٹر اے کے سنگھ وائی ایڈشنال سی ایم ایس ڈاکٹر راجیندر کمان نے بتایا کہ وارڈ میں سبھی پرکار کی سوودہ کے ساتھ مچھروں سے بچاف کے لیے مچھر دانی بھی ہر بیٹ پر لگائی جا رہی ہے اور سبھی کا بہتر طریقے سے علاج کیا جا رہا ہے پتا دائیں کہ سی ایم ایس ڈاکٹر شیف سنگھ نے کہا کہ زلہ اسپتال کی اوپی ڈی میں پرتی ایک دن سو سے ڈیر سو مریض بخار کے پہنچ رہی ہیں سبھی کو دوا کے ساتھ ان کا ڈنگو کا چیک اپ کیا جا رہا ہے جن کی ریپورٹ پوزیٹیو مل رہی ہے انہیں بھرتی کر علاج کرائے جا رہا ہے دو مریض بخار کے نیجے ہیں اربن پی ایس سی پورادہ بات سے ایک ان کی بچی ہے ویشنوی دنگو پوزیٹیو آئے تھے اور ان کو یہ نفر کیا گیا تھا ان کو پرتی کر کے پوچھا جائے